میرے ایک ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے ایک بات کی ہے کہ میں ایک اکیڈمی میں پڑھنے کیلئے جاتا تھا ادھر ایک عجیب اور غریب واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ اور یہ دوہزار اکیس دوہزار بائیس کی آپ لوگوں کیلئے سب سے بڑی راس کی بات ہوگی اور یہ قدرت کے خزانے کی چھابی ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیا گارنٹی سے کہتا ہوں it will bring huge change in your life یہ میرے زندگی کے پچھلے بیس سال کے اہم ترین واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے which has changed my life and it will ultimately change your life اس آفیس میں جب میں پیون بن کے بیٹھتا تھا اکل کے بنیاد پر قدرت نے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا کہ جس کے بعد میری زندگی کی امارت بنتی گئی رکی نہیں کری اور جو قدرت سے چاہا چپڑ پاڑ کے ملا جو قدرت سے چاہا چپڑ میں آفیس میں بیٹھتا تھا آفیس میں صبح کے وقت روزانہ اردو کا نیس پہ پڑھاتا تھا اور وہ نیس پہ پر پرنسیپل پڑھتا تھا اور پھر اس کے ٹیبل پر پڑھا رہتا تھا تو میں جب اپنا کام کا آج ختم کر کے کرسی پر بیٹھتا تھا تو مجھے تھوڑا وقت ایسا ملتا تھا جس میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو اقل کیا ہے اور بے اقلی کیا ہے ادھر پرنسیپل کے ٹیبل پر اخبار پڑھا ہے میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو اقل کیا ہے اور بے اقلی بے اقلی یہ ہے کہ آپ ہیڈ فون کے تار لگاؤ فیس بک میں لگ جاؤ یوٹیوب میں لگ جاؤ کوئی ایسی چیز جو آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہ ہو تو یہ بے اقلی ہے اقل یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز پڑھو جو آپ کو ہیلپ کریں آپ کو بنائیں اور آپ کو ڈیولپ کریں اُس زمانے میں یوٹیوب کا سوچ بھی کوئی نہیں سکتے تھے یہ دوزار دو تین کی بات کر رہا ہوں شاید آپ کی ڈیٹ اپ برد بھی اس کے بعد ہی ہو بچوں میں نے اقلی اٹھایا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں ویسے آفیس میں بیٹھتا ہوں تو کیوں نہ میں اقلی اقلی اٹھا پڑھو کیونکہ میرے اندر یہ احساس تھا کہ میرا پرنسپل اقلی اقلی اٹھا پڑھتا ہے تو اٹھ مینز اٹھا گوڈ ایکشن اٹھا پڑھنا شروع کیا پندرہ بیس دن اقبار پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ آگئی کہ اقبار کے انڈ میں ارٹیکلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کالم لکھتے ہیں لوگ کیا لکھتے ہیں بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے فیلوسفر بڑے بڑے لکاری نیس پیپر کے آخری پیجز پر اپنی تجزیات لکھتے ہیں زندگی کے مختلف موضوعات پر نہیں سمجھے ایکانیمی پر لکھتے ہیں اپنی زندگی کے ارض گرد ہونے والے واقعات پر وہ ارٹیکلز جب وہ پڑھنا شروع کر دیا اس میں ایک عجیب اور غریب معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک ارٹیکل تھا پچیسوہ گینٹا کونسا اس ارٹیکل کا نام تھا پچیسوہ گینٹا کونسا گینٹا اور یہ لکھا تھا دل پہ شعوری نے اللہ ان کو بخش دے زہور احمد ایوان ڈاکٹر زہور احمد ایوان نیوسف آباد میں رہتے ہیں ادھر قریبی آپ فوت ہو گئے کافی عرص ہو گئے ان کے بچہ اب لکھتے ہیں وہ اس سے یہ ارٹیکل لکھا تھا ہماری زندگی میں ٹوٹل گینٹے دن میں کتنے ہیں چو بیس تو پچیسوہ کہاں سے آئے ہیں تو اس ارٹیکل میں اس نے لکھا تھا کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک جو بھی ایکٹیوٹیز رہتی ہیں اس میں جو جو ایکٹیوٹی ہم کرتے ہیں اس میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس کو اگر ہم چاہے تو وہ اپنی بینیفٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے تو آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں اور اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ جب گر سے اکیڈمی تک آرہے ہیں تو گر سے اکیڈمی تک آنے میں آپ کوئی ایڈسٹ لگا کے لسننگ کر سکتے ہیں آپ ٹیکسی میں آتی ہوئی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ تمام وقتیں جس میں ہم فارغ بیٹے اس میں کچھ کرنا فائدہ کی کچھ کرنا that is what 25th گھنڈہ وہ اٹیکل میں نے پڑھا اس میں اسے بریفلی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ آپ اگر اپنی زندگی کے وہ تمام لمحات جس میں ہم ٹائمز آیا کرتے اگر اس کو یوٹلائز کرے تو ہم پچیس ماہ گھنڈہ ڈیولپ کر سکتے ہیں میرے دماغ کے چودہ طبق روش آنا اور اس کلاسروم میں ایک میڈم کلاس لیتی تھی آواز مجھے آتی تھی لیکن میرے اندر احساس نہیں تب پچیس ماہ گیٹہ کیا ہے میں نے کہا اخبار بھی پڑھوں گا اور اس میڈم کی کلاس بھی لوں میں نے اپنی کرسی کی لوکیشن چینج کی کڑکی کی چٹکنی کول دی کڑکی توڑی کولی رکھی وہ جو پڑھاتی تھی میں سنتا تھا ایک دن اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کلاسروم کے ساتھ پرنسپل آفیس کی چٹکنی کون کھولتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ پرنسپل صاحب آپ کا لیکچر سننا چاہتے تم کیسے پڑھاتی ہو تو وہ اور بھی ٹھیک پڑھاتی تھی اور میں اور بھی اچھی طریقے سے سیکھتا تھا ایک دن ایک واقعہ ہوا واقعہ اس طرح ہوا کہ پرنسپل چھوٹی پڑتے میں آفیس میں بیٹھا ہوں اتنے میں کلاسروم سے ایک بندہ آیا کہ پرنسپل سے سشو پرنسپل صاحب کدھر گئے میں نے کہا مسئلہ کے کہتے ہیں آج ہمارا ٹیچر میں ہی آیا اور بچے شور کر رہے ہیں کیا کروں اس کے ساتھ فارغ کر دوں بیج دوں آپس میں نے کہا تم دو منٹ ساور کرو اب اکل کیا ہے اور بے اکلی کیا ہے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اکل کی بنیاد پر قدرت تمہیں اپنے خسانے دیتا ہے آپ اکل کا استعمال کرتے ہو قدرت تمہاری قیمت لگاتا ہے اللہ تمہیں ریٹ کرتا ہے پھر تمہیں نواستہ ہے اس طرح میرا سیشن خطب ہو رہا ہے اب تک کی ہوئے ہیں لیکن یہ بات بڑی آہا اکل کیا ہے اکل یہ ہے نا کہ مار کر اٹھاؤ اور جا کر اس کلاس کو پڑھاؤ تاکہ بچے خالی ہاتھ واپس اگر یہ واپس چلے گئے تو اداری کی بدنامی کہیں گا یہ کس طرح کئی انسٹیٹوٹیں جو میں ساتھ ازا پروائیڈ نہیں کر سکتے میں نے اکل سے کام لیا مار کر اٹھائی وہ آفیس ہی میں وہ آش روم میں بالوں کو گیلا کر کے کنگی لگائی تھوڑا خود کو سٹ کیا اور کلاس روم میں جا کے پروز اب پیون ہو ادارے میں مار کر اٹھائی کلاس روم میں گز گیا وہاں پر سب نے جی میرا مزاق اڑا ہے وہ ایک بچی نے جہاز بنایا جہاز اور وہ اس طرح پہیں کہ وہ گوم پھر کے وہ دا اقربی خبرہ وہ سیدھ آ کر ماتے پر ٹک وہ کسی نے آواز دی اب یہ ہمیں پڑھائے گا وہاں پڑھائے گا یہ اس کی لیے ہم رہے گئے وہ ایک نے کہا ہے اے نی نی پڑھ لے دو پڑھ لے دو پڑھ لے دو ان کو پڑھاتے کیسے دیکھ لے تھوڑا تھا وہ مزاکیاں میں کسی کو وہ کر رہا ہے وہ پڑھ لے دو چلو چلو پڑھا ہو جو پڑھا ہو پڑھا ہو وہ مزاک اڑا رہے تھے میرے اندر دادی نے کیا کہا تھا برداشت کیا دادی نے کیا کہا تھا صبر کیا کہتا اکل تب ملتی ہے اگر یہ جاز ہوا میں گھوم پھر کر یہاں پہ لگتا ہے تو نارمالی لوگ کیا رییکٹ کرتے ہیں کہ میں تو اس نیت سے آئے ہوں کہ تم لوگ کا ٹائم بچا دوں کچھ سکھا ہوں تمہیں بار میں جاؤں نہیں سکھاتا لیکن برداشت ہی اکل کو ہلپ کرتی ہے پھر قدرت تمہیں نواز کی ایسا ہے کی نہیں تو وہ ہوا اس طرح سے کہ میں نے کہا کیا پڑھا ہوں کہتے جو مرضی ہو ملک کوتر تنس brigان میں نے کہا تنسید بڑھا ہوں کہتے ہیں کون سا تنس لگوں ان لوگوں نے کہا سمفل پرزند ٹنس وہ میں نے مار کر نکال اور اسھا راپنا نڈ گیا سمفل پرزند ٹنس اور منہ نے کہا سمفل پرزند ٹنس اسید آئن این 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 تاتا کہ صباب نیوارسل تاتا پورها تاتا مشروت ٹیوچھوچھوچھوچھویں ٹا ریٹس каб Guerرہ لکھتا گیا اور لکھتا گیا اور یک دم لکھتے ہوئے رک کیونکہ پیچھے سے خاموشی ایسی بن گئی کہ جیسے قبرستان ہے اور جو میں اسے پھلٹ گیا نا تو سارے اس طرح بیٹے گئے پوری سیناریو چینج تھی پوری ماہولی خاموشی تھی اس دن وہ ٹینس میں نے پڑھائی اس کو اور میں نے اپنی نظروں کے سامنے قدرت کے اشارے دے کے کہ قدرت تمہیں مرتبہ بھی دے دیتا ہے تمہیں مقام بھی دیتا ہے تمہیں عزت بھی دے دیتا ہے تمہیں دولت شورت سب کچھ دے دیتا ہے شرط اس کے لیے عقل ہے عقل کیلئے صبر ہے صبر کیلئے برداشت ہے برداشت کیلئے انتظار ہے انتظار کیلئے مقصد ہے مقصد کیلئے یقین ہے اور ان سب کیلئے پچیس واقینٹہ ہے جو ظہور مدیوان کی لکھی گئی کالم اور اس کالم کیلئے اس کلاس روم میں اس آفز میں عقل کی پہلی سیڑھی کے اخبار پڑھنا عام ہے ویسے بیٹھنا عام نہیں ہے اور اس کے بعد عقل کی وہ چٹکنی کہ یہ آفز میں ویسے بیٹھنا عام نہیں ہے کلاس سنو تو عام ہے اس میڈم کی بتائی گئی لیکچر سیکھے اس دن عقل سے کام لے کر اس کلاس روم میں جا کر جب وہ پڑھایا وہاں سے قدرت نے راستہ نکالا اور ایسا راستہ وہاں سے نکل پڑھا نا کہ آپ لوگوں کی اکلیں حیران ہو جائے گی کہ جب میں نے وہ کلاس پڑھائی اور میں واپس آیا اور اگلے دن جب دو بجے میں اکیڈمی میں آیا تو پرنسیپل نے سیدھا آکر یہاں پہ ماتے پیچھو آگا کہتا کیا کیا ہے تم نے کل میں نے کہا سر شور کر رہے تھے یہ بچے کہتا تم جانے دیتے میں نے کہا نہیں سر اکل کا تقاضہ یہ نہیں ہے مجھے پتا تھا میں پڑھا سکتا ہوں آپ کی بدنامی ہوتی ہے لوگ کہتے اس اکیڈمی کے پاس اساتذہ نہیں ہے ہم سے فیسے لے رہے ہیں میں نے ٹائمز آئے نہیں کرنا چاہتا ان کا کہتا کیا کیا میں نے کہا سیمپل پریزن ٹینس پڑھا ہے کہتے سب نے احتجاج کی کہ آج سے ہمیں یہ بچہ پڑھائے گا ہمیں اپنا استاد نہیں چاہیے وہ استاد جو تین سال سے ان کو پڑھاتے رہے مختلف اساتذہ وہ سارے بچے پرنسپل کے آفیس میں آگے کل سے ہمیں یہ ہی پڑھائے تو ایسے میں بھیون سے استاد بن گیا کی نہیں بن گیا اسی پرنسپل نے اپنے ہاتھوں سے مار کر دی ریجسٹر دی ڈیسٹر دی کہو جاؤ بچے آج سے تم استاد ہو اسی کیڈمی میں پڑھانا شروع کر دو وہ استاد ہوئی کا عادہ عام نہیں تھا میں عوضے کی لالچ میں نہیں تھا ہمیں عوضہ چاہیے شہرت چاہیے دولت چاہیے وہ نہیں وہ عوضے کے بعد تیچر بننے کے بعد جو سٹرگل ہوئی نا وہ بہت عام تھے وہ جو میں تیاری کرتا تھا اس لیکچرز کے لیے اس امتحان اور اس چیلنج کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو میں خود کو بناتا تھا وہ جو میں ٹنسی سیکھتا تھا اگلے لیکچر کیلئے وہ تریاق اہم تھی عوضہ اہم نہیں تھا تو دولت اہم نہیں ہے دولت حاصل کرنے کے پیچھے جو پراسس ہے اہم ہے گاڑی اہم نہیں ہے اس کے پیچھے جو پراسس ہے وہ عام ہے عوضہ اہم نہیں ہے اس کے پیچھے جو پراسس ہے وہ عام ہے تو پراسس ہوا تین سال تک ادھر پڑھاتا رہا پھر اسی اکیڈمی کا ڈائریکٹر رہا اور پھر اس کے بعد کئی جا کر ایک لیول آیا کہ ہم خیال کے ایسے میار پر پہنچے کہ ہم نے کہا بڑی درزگاہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو خیر پہنچا گئے آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے یہاں سے فارغ ہوئے اور ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلی آئی تو میری اس کہانی کا بچوں مطلب یہ ہے کہ never ever in your life کوشش کرو کہ اکل کو develop کرو اکل وہ طاقت ہے جو چیزوں کو ٹیک کرے جو چیزوں کو construct کرے اکل solution کا نام ہے اکل حل کا نام ہے اکل وہ صلحیت ہے کہ جس کے ہونے سے دوسروں کو فرق پڑے اس کی زندگی تبدیل ہو ان کے لیے آسانی ہو ان کی life change ہو اکل develop کرو انتظار کرو سبر کرو اس کے لیے برداشت کرو برداشت کے لیے مقصد رکھو مقصد پر یقین کرو ان تمام چیزوں کے لیے time کی حفاظت کرو اس کو ناج گانے گلو بل بل میں ضائع نہ کرو پچیس میں گھنٹے کو develop کرو اور پھر دیکھو کہ قدرت تمہیں کس طریقے سے اپنے خضاروں سے نوازتا ہے اور کس طریقے سے تم پر اپنا فضل اور کرم کرتا ہے پھر دنیا تمہارے پیچھے تم اس سے آگے آگے بڑھوئے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی بقواسیات یہ ہیں ہم کہتے ہیں یورپ جائیں گے زندگی بدلے کی نہیں سمجھیں میری بات آپ سمجھیں یہ time صرف یورپ میں ہے یورپ کی ہواوں میں ہے وہاں کی کانوں میں ہے وہاں کی غزاؤں میں ہے یہ time ادھر بھی ہے یہ قدرت کا خزانہ لنڈن میں نہیں ہے یہ قدرت کا خزانہ امریکہ میں نہیں ہے قدرت کا خزانہ سفارش میں نہیں ہے قدرت کا خزانہ کوئی تمہارے لیے نہیں کرے گا یہ ابھی بھی ہے اس وقت بھی ہے تمہارے ہاتھ میں شرط کیا؟ عقل کیا عقل عقل کی بنیاد پر یہ اس پروسس کے تروں خود کو ڈیولپ کرو گے قدرت تمہیں نواز دے گا اور ایسے نواز دے گا کہ تم کو حیران کر کے رکھ دے گا کہ وہ جب تمہیں ملے گی آپ کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی